بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہم سب ہریہ سے ہیں آئی خوب آپ بھی ہریہ سے ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں پالک اور آلو کے پکوڑے جو کہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اور اس کو سب گھر والے بہت ہی پساند کرتے ہیں پکوڑے پکوڑے اگر آپ پالک ڈال کے بنائیں گے تو اس کے بہت ہی بینیفیٹ ہے کیونکہ پالک جو ایبو ہیلتھ کے لیے بھی بہت اچھی ہوتی ہے اور اس کو سب گھر والے بہت پساند کرتے ہیں اور آپ اس کو ٹی ٹائم میں بھی لے سکتے ہیں اگر کوئی ممان آجائے تو اس کے لیے بھی بنا سکتے ہیں سب ہی اس کو بہت پساند کرتے ہیں دو میں نے حلو لے لی ہے میڈیم سائز کے ان کو صاف کر کے کٹ کے اور میں نے ان کو ابال لی ہے آپ نے زیادہ نہیں ان کو ابالنا نارمل صرف ابالنا ہے تھوڑا سا اور اب اس میں میں پالک شامل کر دوں گی یہ تھوڑی سی آپ جتنا بنانا چاہتے ہیں آپ مسالہ اتنا بنا سکتے ہیں اور یہ میں نے ایک پیاز لے لی ہے میڈیم سائز کا بریگ بریگ کاٹ کے یہ میں اس میں شامل کر دوں گی یہ ایک چمچ اجوین اور ایک چمچ نمک میں اس میں شامل کر دوں گی یہ ایک چمچ اس میں بریگ مرچ اور ایک چمچ دڑا مرچ شامل کر دوں گی ایک چمچ خوشک دھنیا اور ایک چمچ زیرا یہ دونوں میں اس میں شامل کر دوں گی آپ اپنے مٹیریل کے ساتھ سے چیزیں شامل کر سکتے ہیں اور اب میں اس میں یہ سبز مرچ ایک لے کے وہ کاٹ لوں گی بریگ بریگ مرچ میں نے اب کاٹ لی ہے اب اس میں میں بیسن شامل کر دوں گی میں اپنے مٹیریل کے ساتھ سے بیسن شامل کروں گی آپ کا اگر زیادہ تو آپ زیادہ شامل کر لیں اگر کام ہے تو کام ڈال لیں اور یہ ایک لیمن جوس ہے لیمن ہے جو اس کا جوس میں اس میں شامل کر لوں گی اس سے پکوڑے بہت ہی مزے کے بنتے ہیں آپ بھی اس کو آپ پکوڑوں میں لیمن جوس ڈال کے دیکھیں بہت ہی مزے کے پکوڑے تیار ہوں گے اب ان ساری چیزوں کو میں اچھی طرح مکس کر کے ان کو ان کا میں گول سا تیار کر لوں گی بہت ہی مزے پکوڑے روی اپنے اب میں نے بیسن کو اچھی طرح گول لی ہے اور اب اس میں قیمہ پکوڑے تیار کر لوں گی آئل کو میں نے اوپر رکھ لی ہے اب آئل ہمارا گرم ہو گیا اب اس میں میں پکوڑے ڈال دوں گی پالک کے پکوڑے بہت ہی مزیدار تیار ہوتے ہیں اور پالک کو تو ہیلتھ کے لیے بھی بہت ہی اچھی ہوتی ہے اب اس طریقے سے میں ان کو پکوڑوں کو تیار کر لوں گی اور فلیم آپ نے بلکل اس کی میڈیم رکھنی ہے زیادہ تیز نہیں آپ نے فلیم رکھنی اگر آپ زیادہ تیز فلیم کریں گے تو آپ کے پکوڑے جل جائیں گے آپ نے اس کو میڈیم فلیم پہ بنانا ہے کیونکہ پالک جو ہے وہ بہت جلدی پاک جاتی ہے اور اگر تیز آنچوں تو وہ جل جاتی ہے آپ میرے طریقے سے بنائیں یقین کریں آپ کے بہت ہی مزے کے پکوڑے تیار ہوں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے گولڈن گولڈن ہمارے پکوڑے تیار ہو گئے ہیں اب میں آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں ہماری پالک بھی بالکل نہیں جلی اگر آپ اس طریقے سے بنائیں گے رالوں کو پہلے تھوڑا سا بال لیں گے تو پھر بالکل نہیں آپ کی پالک بھی نہیں جلے گی اور پکوڑے بھی بہت ہی مزے کے تیار ہوں گے اب اسی طرح میں دوسری مرتبہ کڑھائی میں پکوڑے ڈال لوں گے اب ان کو میں اسی طریقے سے تیار کر لوں گے فلیم میں میڈیم ہی اس کی رکھوں گی زیادہ تیز میں فلیم ہی رکھوں گی پکوڑے ہمارے تیار ہو گئے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے گولڈن گولڈن تیار ہوئے ہیں اگر آپ کو میری پکوڑوں کی ریسپی پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں اور اچھے اچھے کمنٹ کریں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ